کون سوال کریں گے آپ کریں گے ایسے میں ایک شیر یاد آتا ہے کہ سولہ برز کی بالی عمر کو سلام اے پیار تیری پہلی عمر کو سلام تو یہ جو سولہ سال ہو گئے خزانہ کرتے کرتے اور اس سال ہمارے پاس سولہ سنگرز ہیں یہ اور بھی خوبصورتی ہے تو ہمیں وشواس ہے کہ لوگوں کو بہت مزا آئے گا اس بار پہلے سے بھی زیادہ آئے گا کچھ بڑے اچھے سنگرز ہم لوگ نے جھوڑے ہیں اس بار جو فلم میوزک میں اپنا اچھا نام کر چکے ہیں تو ان سے ہم غزلیں سنیں گے اس طرح کے چیزیں کرنے سے ایک نئی خوشبو پھیلتی ہیں کچھ نیا مزہ آتا ہے اور اس بار کا جو خزانہ ہے وہ ایک نئی خوشبو لے کے آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ضرور دیکھیں لیکن ریپیٹ دیکھیں پہلے لائیو دیکھیں لائیو کا جو مزہ ہے وہ بہت اچھا ہے اس کے بعد جو ہم اس کو بعد میں جو ریپیٹ دیکھتے ہیں اس میں تو کافی کچھ ایڈٹ کیا جاتا ہے ایڈٹ کرنے کے بعد کچھ چیزیں آپ مس کر جاتے ہیں اس لئے بہتر ہے لائیو دیکھئے اس میں وہ سب دیکھئے جو جو وہاں ہو رہا ہے وہ پورا ریسپونس دیکھئے ہر آرٹس کا رییکشن دیکھئے آوڈینس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے رییکشن دیکھئے تو مجھے لگتا ہے مت چھوڑیے گا لائیو ضرور دیکھے گا کس کے اوپر ہو رہی ہے پولیٹیکس میں دیکھیں شاعری ویسے تو یہ کہا گیا ہے کہ محبوب کی باتیں یا محبوب سے باتیں یہی شاعری ہے باقی کچھ جو ایسے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جن پہ آج کل لوگ بہت ڈسکس کر رہے ہیں اس پہ بھی شاعری لکھی جاتی ہے لیکن ہم اس کو گزل نہیں کہہ سکتے کیونکہ گزل تو وہی ہوگی جو محبوب کے بارے میں ہوگی یا محبوب سے باتیں کرنا وہ ہوگی وہی گزل ہوگی آج فلموں میں گزلوں کے لئے سچ میں جگہ نہیں ہے کیونکہ جس طرح کی فلمیں بنتی ہیں اس میں گانے چاہیے بیوی ڈال منی بدنام ہوئی تو اب اگر عمراء جان بنے گی تو پھر گزلوں کو جگہ ملے گی لیکن کچھ عرصے سے فلمیں ایسی آ رہی ہیں جس میں بھاجن کے لئے بھی جگہ نہیں ہے اور گزل کے لئے بھی نہیں ہے مجھے بہت ہی گرب اور محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے نیوتا ملا اس سال جلد کی بھیetoینی حظہ ہماری ہے اور کوئی مجھے ڈچیار ہی گزلیں گزل کی ایک learning experience رہے گا کیونکہ بہت دگج آٹس ہیں جو یہ دو دن میں سولہ آٹس ہیں پر فارم کریں گے لیکن سیکھنے کا موقع ہے میرے لیے to expand my musical horizons اور بھپندر سنگ جی کو فیلیسٹیٹ کیا جا رہا ہے میں بچپن سے ان کی فیان ہوں ان کا گیٹار پلینگ ہو ان کی جو گائے کی ہو جو ان کا ایک گانا ہوتا تھا جو ان کا ایک پارٹنرشپ تھا آڈی ورمان ساب پنچم دا کے ساتھ جو بہت ہی سپیشل تھا جو کی جو کی اسی نظر میرا فیوریت گانا رہا ہے ایری ٹائم ای فالن لب بھپی جی کے جو گیٹار سٹرنگز ہیں وہ بلکل رنگ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ I'm very honored, very privileged کہ مجھے مکہ ملا ہے اور I hope ki ایسے festivals جو دوسرے جانرز کو celebrate کریں پورے دنیا میں اور پورے especially to start with Mumbai میں اور شروع ہوں غزل ہے, گیت ہے, نظم ہے, تھومریاں ہیں جانرز بہت ہیں لیکن it's great to be part of such rich and powerful musical heritage so I'm wishing everybody the very best اور مجھے جا کے ابھی پڑھائے لکھائے تھوڑی کرنی ہے تاکہ I can actually deliver on the 22nd جہاں پہ میں perform کرنے والی ہوں پہلی بار اپنے بینڈ کے ساتھ so that's about it مجھے بالکل نہیں لگتا ہے کہ آج کل کی یوت غزل سے کنیکٹڈ نہیں ہے ہم لوگ تو پرفارم کرتے ہیں کالجز میں اور ایسے جگہ میں جہاں پہ بہت یوبہ پیڈی آتی ہے اور جب بھی ہم ایک section پریزنٹ کرتے ہیں غزل کا یا کوئی نظم گاتیوں جیسے آج جانے کی زدنا کرو آپ کو خوشی ہوگی جان کے کی اٹھارہ سال سولہ سال کے لڑکے لڑکیاں بلکل ہر ورڈ کو جانتے بھی ہیں اور گاتے بھی ہیں so there is a chorus that sings along کیونکہ ایسے جو گانے ہیں اور ایسے جو آٹس ہیں وہ ٹائم لیس ہیں اور یہ گانے کبھی پرانے نہیں ہوتے ہیں تو بلکل نہیں مجھے لگتا ہے ہم لوگ underestimate کرتے ہیں ہم کو لگتا ہے ہر جن صرف rap سن رہا ہے یا ایک ہی ٹائپ کا گانا سن رہا ہے یا صرف ناچ رہا ہے ڈسکو میں یہ بات بلکل نہیں ہے مجھے لگتا ہے رومانس کے لیے جگہ ہے پویٹری کے لیے شاعری کے لیے اور لفزوں کے لیے دنیا میں اور لوگوں کے زندگی میں بہت جگہ ہے اور ابھی بھی ہے so I would not like to judge the younger generation and say کہ یہ لوگ صرف بلکل قدر نہیں کرتے ہیں بلکل بہت قدر ہے اور ہم لوگر دن دیکھتے ہیں جب ہم پرفارم کرتے ہیں اور پورے دنیا میں گھومتے ہیں خزانہ کی کہانی جو ہے وہ ایک عدود کہانی ہے تین دوست میں ونوب جلوٹا جی اور ترت عزیز ایک شام بیٹھے بیٹھے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ایسا کریں کہ جس سے کسی اور کو فائدہ ہو تو میں نے کہا کہ بھئی میں کینسر پیشنٹس کے لیے کام کرتا ہوں چلی سیمیہ کے بچوں کے لیے کام کرتا ہوں تو کیوں نہ ہم سب مل کے ایک ایسا پروگرام کریں کہ جس کے ذریعے پیسہ اکٹھا جو ہوتا ہے وہ ان بچوں کو کام آئے تو سب نے ہاں بھر دی سب نے کہا بلکل تو وہاں سے یہ شروعات ہوئی دوہزار دو میں وہ ایک مشہور شیر ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ بلتے گئے کاروان بنتا گیا تو یہ کاروان آج سولہ سال کے بعد اس مقام پہ پہنچا ہے کہ کاروان بہت بڑا ہو گیا ہے بہت سارے لوگ جڑ گئے ہیں اور سب اس وجہ سے جڑے ہیں کہ یہ غزل کا ایک ایسا فیسٹیول ہے کہ جس میں غزل کا سیلیبریشن ہوتا ہے اور اس فیسٹیول کے ذریعے ہم ہر سال کوئی نہ کوئی نئے کلاکار کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نئے کلاکاروں کو جو سیزن بڑے کلاکار ہیں ان کے ساتھ بٹھاتے ہیں تاکہ ان کا کانفیڈنس بڑے اور اب کے ساتھ تو ہمارے پاس کئی ایسے آرٹسٹ آئے ہیں کہ جنہوں نے آلریڈی فلم انڈسٹری میں اپنا نام کیا ہے لیکن ان کو شوق ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ یوگدان دے تو پیپون ہے سونا محفترہ ہے میرانڈے شاہ ہے سمیر داتے ہیں دیپالی داتے ہیں پوژا گائی تونڈے ہیں یہ سب لوگ ایک ساتھ میں آکے کزانہ سے جڑے ہیں تو اب کے سال کا جو کارکرم ہے اس کی فلیور کچھ الگ ہی ہوگی کچھ الگ انداز میں ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ سولہ سال کا سیلیبریشن بلکل صحیح انداز میں ہو رہا ہے جہاں تک خزانہ کا سوال ہے مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ آنے والے کئی سالوں تک خزانہ اسی طرح چلتا رہے گا اور جیسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ from strength to strength یعنی وہ بڑے سے بڑا ہی ہوتا جائے گا میری ایک خواہش ہے کہ خزانہ جو ہے وہ اب دنیا کے کونے کونے تک جانا چاہیے اس کا مطلب کہ دنیا کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں خزانہ ہونا چاہیے جیسے کہ دلی ہے کلکتہ ہے چننائی ہے بینگلور ہے اور اس کے بعد پھر آگے چل کے لندن ہے نیوک ہے دبائی ہے تو ان شہروں میں خزانہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ cancer patients اور تریسے میں بچوں کے لیے زیادہ پیسہ اکٹھا کر سکیں ہم زیادہ کلاکاروں کو موقع دے سکیں اور ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں یہ میری خواہش ہے جیسے کلاکار ہونے کے ناتے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ terrorism جو ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ یہ ایسے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ایک نردوش ایک بالکل انسانٹ آدمی جو ہے اس کی جان جاتی ہے وہ جان گواتا ہے اور اس کے پیچھے ذمہ دار جو لوگ ہیں وہ terrorist ہیں تو میں تو یہی دعا کروں گا کہ پوری دنیا سے terrorism جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے اور پوری دنیا میں سکون ہونا چاہیے امن ہونا چاہیے شانتی ہونے چاہیے ہم کبھنٹ بھائی ہے ہم کی پہتے دل ہر جائے ایسے ہی سب ہم جادہ ہم جادہ ہم جادہ ہم جادہ ہم جادہ کیا ہاتھ ہے موسیقی اس جرنی کے بارے میں تو کیا کہوں کیونکہ آپ دیکھئے کہ سولہ سال سے یہ پروگرام چلتا آرہا ہے اس کا مطلب کہ اس میں کتنی اچھی باتیں ہوں گی جو اس کو اتنے سالوں سے کر سک رہے ہیں اور سب سے زیادہ اس میں خوبصورت بات جو ہے کہ ایک غزل فارم کو زندہ رکھنے کے لئے گائی کی پویٹری کو زندہ رکھنے کے لئے یہ شروعات ہوئی اور اور اس کے جتنے بھی ٹکیٹس بک کے جو بھی پیسے آتے ہیں وہ ایک نوبل کاؤز کے لئے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا سونے پہ سوہاگا ایک ساتھ آپ وہ اتنا کچھ اچھیف کر رہے ہیں اور جو سب سے اچھی بات اور مجھے لگتی ہے خزانہ میں وہ یہ لگتی ہے کہ نئے سنگرز جو صرف غزل میں اپنا کریئر بنا رہے ہیں ان کو موقع ملتا ہے ان کو پلیٹ فارم ملتا ہے اور جو بلکل چھوٹے بچے ان میں جو اچھا گاتے ہیں انہیں آپ ان کی ہنسلہ افضائی کرنے کے لئے ان کو یہاں پہ پلیٹ فارم ملتا ہے اور جو سینئر آٹسٹ ہیں انوپ جی ہیں تلج جی ہیں پنکر جی تو ہیں یہ تین لوگ تو آپس میں ان کا مطلب ان کا ہی یہ بیوی ہے خزانہ جو فیسٹیول ہے ان کے ساتھ ساتھ جب وہ احمد حسین محمد حسین کو بھی بلاتے ہیں راج مہریزی صاحب بھی آتے ہیں ہر بار سینئر آٹسٹ میں بھی آلگ آلگ آٹسٹ آتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ ینگر جنریشن کے لئے کہ ان کو یہ آٹسٹ لائف سننے کے لئے ملتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایک کیونکہ غزل کا جو ایک اپنا انداز ہے گائی کی کا بھی اور اگر آپ سادگی سے گا رہے ہیں تب بھی اس کا لفظوں کا جو ایک ادائیگی ہے شیر کی کیونکہ غزل تو فارم جو ہے مینلی تو پویٹری ہے اس کی جو شائری ہے اس کو ہم گاتے ہیں تو یہ اس سے اچھا پلیٹ فارم نہیں ہو سکتا اور اس سے اچھا یہ فیسٹیول نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ فیسٹیول بنتا جا رہا ہے اور سارے سال لوگ پھر انتظار کرتے ہیں اگلے خزانہ کا اور جیسے کہ انوپ جی بھی بتا رہے تھے اور مجھے بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ باہر سے لوگ سپیشلی آتے ہیں اپنا ٹرپ اس طرح پلان کرتے ہیں جیسی انہیں پتا لگتا ہے کہ خزانہ اس ٹائم میں ہو رہا ہے تو وہ اپنا ٹرپ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ ان کا انڈین وزٹ بھی ہو جائے اور اس وقت وہ خزانہ اٹینڈ کر کے جائیں اور جو پچھلے کچھ دو سال سے ہو رہا ہے کہ ہنگامہ جب سے جڑا ہے خزانہ کے ساتھ تو لائف سٹریمنگ ہوتی ہے جس سے ریچ اور بڑھ رہی ہے کیونکہ لاسٹ یا مجھے خیال ہے کہ میں نے جب میں اس سے پچھلے سال بھی گائے تھا تو یہ میرا تیسرا سال ہے اور میں نے یہی کہا تھا کہ میں جب بھی مجھے بلائے جائے گا میں آؤں گی کیونکہ میں اس بڑی سی فیملی کا جو حصہ بن چکی ہوں تو مور دین سنگنگ یا بس ایک فیسٹیول میں آنے کے ساتھ ساتھ یہ میرے لئے ایک پاریوارک جو میرا رشتہ بن چکا ہے فیملی کا رشتہ ہو گیا ہے یہ وہ زیادہ ہے اور ایسی فارم ہے کہ وہ تھوڑا ڈپ لیتی ہے بیچ بیچ میں لیکن پھر آ جاتی ہے وہ بھر کے اور یہ دور کچھ سالوں سے ایسا چل رہا ہے پچھلے تین چار سال سے جہاں غزل پھر بہت بھر رہی ہے اور اس میں خزانہ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے تو مور دین پراؤڈ آئی وڈ سے آئی ام پراؤڈ ٹو بی پارٹ آف خزانہ آئی ام فورچونیٹ کہ میں اس خزانہ فیملی اور اس سیلیبریشن فیسٹیول جو غزلوں کا ہے جہاں غزلیں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ صرف غزل آرٹسٹ ہی آ رہے ہیں جیسے اس بار شونا مہاباترہ ہیں پپون ہیں جو پلی بیک بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی پرائیوٹ آئی ایلبومز بھی آئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزل کے لیے کیونکہ پیشنیٹ ہے تو ان کو بھی لیا گیا ہے سنےہا شنکر بہت ہی بسورت وہ گاتی ہے بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت اچھا گاتی ہے اس کو یہ پلیٹ فرم دیا ہے تو دس از دو ایکسپینڈ اور ایکسپینشن از دو اونلی ویڈ گروہ غزل تو ہمیشہ چلے گی کیونکہ غزل سے سکون ملے گا غزل سے کیونکہ جو شائری ہے وہ شائری وہ ہے جو ہم سب ان ایموشن سے ان احساسات سے گزرتے ہیں زندگی میں کسی نہ کسی وقت اور جب ینگ ہوتے ہیں تو اس لئے رومانٹک شائری بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے اب پھر وہی اسوسییشنز بنتے جاتے ہیں آپ کے ناسٹیلجیا بنتا جاتا ہے آپ ان آرٹسٹ کو سن سن کے آپ کے دماغ میں وہ ہر وقت ہر موقع کے لیے کوئی نہ کوئی شیر ہے کوئی نہ کوئی غزل ہے یا کچھ اس کی جو میلیڈی ہوتی ہے ساتھ میں دھن بن جاتی ہے اور اس کی جو ادائیگی ہوتی ہے تو اس سے آپ کے ایموشنز کو آپ کے احساسات کو آواز ملتی ہے اس لئے غزل تو ہمیشہ زندہ رہے گی گزل میں نیا پرانہ کچھ بھی نہیں ہے صرف ادائیگی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے اپنے انداز ہیں ادا کرنے کے ایک وقت میں صرف طبلہ اور ہارمونیم سارنگی ٹریڈیشنل انداز میں گزل گائی جاتی تھی اس کے بعد جگجی جی نے ایک بہت بڑی ریولیشن جو وہ لے کے آئے کہ گٹار کا جتنی خوبصورتی سے انہوں نے استعمال کیا کی بورڈ کے ساؤنز اس سے جو سٹرنگ سیکشن وہ بہت اچھا خوبصورت استعمال کیا اس سے پھر دیرے دیرے وہ وقت بدلا اب کے جو میزیشنز ہیں ان کا ایکسپوزر ویسٹن میوزک میں بہت زیادہ ہے تو ہم اس کو ایک فیوز کرتے ہیں یا اس کو اپنی ایک انٹرپرٹیشن بھی ہماری مل جاتی ہے جب ہم پرانی کسی آرٹسٹ کی غزل گائی ہوئی غزل کو بھی گاتے ہیں تو ان کی طرح ایک دم گائیں گے تو وہ تو باسی ہی لگے گی کیونکہ ان سے اچھا ہم گا نہیں سکتے لیکن جب ان کی غزل کو ہم ایک دم آتم ساتھ کر لیں اپنا بنا لیں اور اس کو پھر اپنے دھنگ سے ابھی ویقت کریں گے تو اس میں اورکیسٹریشن میں آپ تھوڑا سا بدلاو لیاتے ہیں اس کو آپ اپنے دھنگ سے اورکیسٹریٹ کرتے ہیں اور گائی کی جتنی آپ کی جیسے جیسے سمجھ ہے جیسے سمجھ بڑھتی آپ ایسے اس کے گائی کی کرتے ہیں اور پھر لیں آیا دل ان فیکٹ غزل ہی ہے غزل فارم میں ہی ہے عشقیہ میں اب مجھے کوئی انظار کہاں جو گلدار صاحب نے لکھی وہ بھی غزل ہے تو ٹھیک ہے پھر لے آیا دل مجبور کیا کیچے راس نہ آیا رہنا دور کیا کیچے دل کہہ رہا اسے مکمل کر بھیا وہ جو ادھوری سی یاد باقی ہے وہ جو ادھوری سی بات باقی ہے وہ جو ادھوری سی یاد باقی ہے تھانکیو ان جینرل کوئی بھی ٹیرریسٹ اٹیک مجھے نہیں لگتا کہ وہ سراہا جا سکتا ہے یہ بہت ہی خراب بات ہے کسی کو حق نہیں ہے کسی انسان کی جان لینے کا اور ان جینرل آئے کنڈیم اینی کائنڈ آف ٹیرریسٹ اٹیک ٹیرریسٹ ایکٹیوٹی اور صرف یہ مارنے سے نہیں جو ٹیرریزم جو ٹیرر کہتے ہیں نا ہم پھیلانا وہ ان جینرل کسی بھی قسم کا اس سے زیادہ خراب بات آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کائنات جو ہے یہ زندگی جو ہے یہ تو اوپر والے سے ملی ہے اور کسی کو حق نہیں ہے اسے ختم کرنے کا